ہائے میں ہوں راکشوائے آپ دیکھ رہے ہیں روال ٹیک ریویوز آج ہم ڈیل لیٹیٹوٹ 3480 کا ریویو کرنے والا ہے جو کیا ہے امیزون کی طرف سے ایک ریفرویج لیپ ٹاپ ہے یا آپ کا ہے تو یہ ایک رینیوٹ لیپ ٹاپ ہے یا آپ کا ہے تو یہ ایک اول لیپ ٹاپ ہے تو دیکھیں یہ جو لیپ ٹاپ ہے یہ بلیک کلر میں ہی آتا ہے اس میں دوسرا کوئی کلر ایویلیبل نہیں ہے اگر سائیڈ میں پورٹس کے اگر میں بات کروں تو دیکھیں رائٹ سائڈ میں ایک ڈی کارٹریٹر ہے اور اس کے بعد ایک گزبی پورٹ ہے بیجے پورٹ ہے اس میں مجھے تھوڑا سا ڈسٹ دیکھ رہا ہے آپ اگر دھین سے دیکھیں گے تو تھوڑا سا ڈسٹ آپ کو دیکھے گا اور بیک سائٹ کے اگر میں بات کروں تو یہاں پہ ایئر گریل مل جاتا ہے پیچھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس سائیڈ اگر بات کریں گے تو اگر آپ دیکھیں گے تو ڈسٹ تھوڑا سا HDMI پورٹ میں تھوڑا سا ہے باقی نہیں ہے اور اس کے کلیننگ اور اچھے سے ہونا چاہیے تھا تو اس میں بجے پورٹ HDMI پورٹ USB کو دو پورٹ اور ایک آڈیو جیک میں جاتا ہے فرنڈ میں کوئی پورٹ نہیں ہے جو رائٹ کورنر پہ تو چلیے اب میں لیپ ٹاپ کو سٹارٹ کر لیتا ہوں اوکے تو یہاں پہ دیکھیں فرنڈ میں آپ کو کیمرہ مل جاتا ہے کیبورڈ اور کلین ہو سکتا تھا یہاں پہ ٹیل کی برانڈنگ ملتی ہے اور ٹاپ میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ انٹل آئی 3 کا لوگ ہے یہاں پہ پورٹ بٹن ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک گریل دیکھتا ہے بڑ یہ سپیکر گریل نہیں ہے سپیکر گریل جو ہے یہ وہ نیچے لیپٹ اور رائٹ میں ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کوئی سپیکر گریل سے آپ کو دیکھ جائیں گے دونے سپیکر سے ہنکے لگے ہوئے ہیں اوکے تو میں اب لیپ ٹاپ کو سٹارٹ کر دیتا ہوں پاور بٹن سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چارجر کنیکٹ نہیں کر رکھا ہے تو سب سے پہلے میں بائوس میں جاؤں گا اور جا کے میں دیکھوں گا ہوں کہ بیٹری کا ہیلتھ کیسا ہے تو F1 اور F2 اگر آپ پریس کریں گے دل والا جو کی ہے وہ پریس کریں گے تو بائوس میں پہنچ جائیں گے تو یہاں پہ سیکنڈ آپشن آپ دیکھیں بیٹری کا اور یہاں پہ بیٹری ہیلتھ جو ہی اچھا ہے گوڑ لیکھا ہوا ہے یہاں پہ that means اچھا چلے گا اور چارجر آپ دیکھیں کنیکٹ نہیں ہے اور ہم دیکھ لیں گے کتنا اچھا backup دیتا ہے تو سب سے پہلے میں اوپر کا دکھا دیتا ہوں کہ کتنے سکریچے اور کیا کنڈیشن ہے لیپ ٹپ کی تو بہت مائینر سکریچے ہیں لیپ ٹپ میں کہیں کہیں پہ جو کی اگنور کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک LED جو میں نے بتایا تھا دیکھیں جب ہم چارجر آپ کو گرنٹ کریں گے تب وہ ای تنک گلو کریں گے اور لیفٹ سائیڈ میں آپ دیکھیں تو یہ کچھ پورٹس ہیں جو کہ میں نے پہلے دیکھا دی آپ کو رائٹ سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورٹس اور یہاں پہ کورنر پہ ایک سکریچ آپ کو دیکھ رہا ہے بیک سائیڈ میں یہ سپیکر گریلز اور یہاں پہ بھی سکریچس سکریچس ای تنک فرنٹ میں ہی جو سکریچس ہے اس کے علاوہ بیک میں سچ کوئی سکریچ نہیں ہے اور چھ ساتھ سکریوز ہے یہاں پہ گریل مل جاتا ہے یہ گریل پروپر دیا ہوا ہے سکریچس بیک سائیڈ بھی بلکل نہیں ہیں ایمیزون سے جب بھی لیپٹر آؤٹر کریں تو کافی دہن سے آؤٹر کریں ریویز بگر پڑھ لیا آپ کیونکہ سپورٹ پروپر ملتا نہیں ہے فرنٹ میں آپ اگر کی بورٹ کو میں دکھاؤں تھوڑا سا کلوز سے یہ اور کلین ہو سکتا تھا وہ ہم گھر پہ ہی کر لیں گے ان کو کلین کر کے دینا چاہیے تھا اب دیکھ سکتے ہیں کافی ڈسٹ ہے ابھی بھی کی بورٹ کے کورنر پہ تین یہ تو شیف ہونے کے پہلے ان کو چیک کر لنا چاہیے ڈسٹ پیٹ میں نے چیک کیا کافی سموث کام کر رہا ہے ہارڈ ویرس ریلیٹڈ ابھی تک کوئی ایشو مجھے نہیں ملا ہے تو اس کے ساتھ میں ایک چار جا رہا ہے جو کی برینڈڈ ڈیل کا ہی ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی بھی پولیتھین ریمووو نہیں ہوا ہے تو ایک اچھی بات ہے اور ایک نارمل اس کا کنیکٹر ہے that means یہ انڈیا کا ہی لیپٹ آف ہے اور چارجر کے دوسرے پوائنٹ میں آپ دیکھیں یہاں پہ ایک LED لائٹ بھی مل جاتا ہے جب آپ اس کو کنیکٹ کریں گے تو یہ LED لائٹ گلو کرے گا چارجر پر جس سے آپ پاور کنفرم کر سکتی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے کیبل کافی سوفٹ ہیں تو پرولم نہیں آئے گا آپ کو اب میں بابس سے پاور آنٹ کرتا ہوں تو آپ اس میں دیکھ پائیں گے کہ لیپٹ آپ پاور آنٹ ہونے میں کتنا ٹائم لے رہا ہے میں ویڈیو کو بلکل بھی فاسٹ فورورڈ نہیں کر رہا ہوں جس سے آپ کو پرفارمنس کا پتہ چل جائے تو بینے اس کیپ کیے اسے دیکھیں تاکہ آپ کو ایڈیا لگ سکے کی کتنا ٹائم اس میں لے رہا ہے اور اس لیپٹ آپ کے اگر بیٹ کی واق کروں تو یہ 1kg 500 800 گرم کا لیپٹ آپ ہے یہ لیپٹ آپ جو ہے جینل نہیں اور نہ ہی اس میں کوئی ساپٹوئر انسٹال ہے تو جو بھی آپ کو کرنا ہے وہ آپ کو خود ہی کرنا ہے ساپٹوئر انسٹالیشن یا اکٹیویشن بائی فائی چیک کر لیتے اس میں تو دیکھیں بائی فائی سنگل دیکھ رہا ہے بائی فائی کا ڈرائیور ڈالا ہوگا ہے بائی فائی ہمارا کام کر رہا ہے اور کچھ اور ڈیٹیل میں دکھانے کوشش کرتا ہوں اس میں دو پارٹیشن بنا ہوگا ہے اور یہاں پہ اگر میں پروپرٹیز اوپن کرتا ہوں تو آپ کو کچھ ڈیٹیل یہاں پہ دیکھ جائے گا جیسے کی اس کا پروسیسر یہ جو ہے دیکھیں گے اور دو پارٹیشن منہ ہوگا ہے تو باقی چیزیں بائی کا پلان کر رہے ہیں ایک ریفربیج لیپ ٹاپ تو آپ کے لئے جاننا ضرور ہے کیا کہ ٹیسٹ آپ کو کرنا ہے لینے کے بعد اور اگر کوئی پروپرولم آتا ہے تو ٹائم پہ اسے باپس سے ریٹن کریں آپ 2 GHz کا اس میں پروسیسر ہے جو کی ایک اچھی بات ہے تو دیکھئے بوٹ ہونے میں تھوڑا ساتھ ٹائم لگتا ہے اگر ہارڈسک ہے آپ چاہے تو بعد میں SSD میں اپگریٹ کر سکتے ہیں SSD کا پرائز بہت زیادہ نہیں ہے 1500 2000 سے آپ کو اچھا SSD مارکٹ میں مل جائے گا اور اسی لئے آپ اسے اپگریٹ کر سکتے گھر بھی ہی کر سکتے لے کے جانے کی ضرورت بھی نہیں مارکٹ میں تو بوٹ ہونے میں دیکھئے کافی زیادہ ٹائم جا رہا ہے پرفومنس ہارڈسک کے ویسے بہت ہی گھرپڑ مجھے لگ رہا ہے جب آئے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ پرالوم یہ کرے گا پرفومنس بوٹ کے بعد میں کافی اچھا ملے والا تو بوٹ میں تو کافی زیادہ ٹائم لگ رہا ہے مطلب SSD جتنی جلدی ہو سکے اس میں ریپلیس کرنا پڑے گا آپ ویڈیو کو بینہ اسکپ کر کے دیکھیں تاکہ آپ کو آئی ڈیا لگ سکے گی SSD کی کتنی ضرورت ہے اس لیپ ٹاپ میں دیکھئے اتنا ٹائم اس نے لے لیا بوٹ ہو کے آنے میں میں نے ویڈیو کو بلکل ہی فاسٹ فارورڈ یا سلو ڈاؤن نہیں کیا ہے تو بوٹ ہو کے یہ آ چکا ہے تو یہاں پہ دیکھئے ٹیمپریری پتہ نہیں کیسے بٹ وہ جینوڈ والا جو سکرین تا وہ ہٹ گیا ہے بٹ اس لیے میں کہوں گا کہ یہ جینوڈ نہیں ہے اس کو آپ پہ ایکٹیویٹ کرنا ہوگا وہ یہاں پہ میں کچھ اور چیزیں چیک کر لیتا ہوں جیسے کنٹول پینل میں جاؤں گا اور میں دیکھتا ہوں کی کیا کوئی سوپٹیور انسٹال ہو کے پہلے سا آیا ہے یا سارے ہمیں کرنے ہیں تو دیکھئے اس میں کچھ بھی انسٹال نہیں ہے پری انسٹال نہیں ہے یہ بلکل خالی آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ آیا ہے کیمرہ کافی کلی لگا مجھے ہے کیمرے کے ساتھ میں مائک بھی ڈسپلی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑیا ڈسپلی مجھے لگا ڈسپلی پہ کوئی سکریچ جو بھی سکریچ ہے ٹاپ پہ ہے لیپ ٹاپ پہ اور کیبورڈ اور کلین ہو سکتا تھا جو کی ہے نہیں وہ ہم کر لیں گے خود ہی مجھے 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 ایک حقیق اگل ہے مجھے 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 ہم نے دیکھیں امیڈیٹ ہو گیا ہے شیٹ ڈاؤن میں بلکل بھی ٹائم یہ نہیں لے رہا ہے اس کے بعد ہم نے کیا اس پر ویڈیو ٹیسٹ کچھ ہائی ریزولیوشن فور کے ویڈیوز پلے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو کافی اچھا سے چل جا رہا ہے یوٹیوب پہ چل رہا ہے ویڈیو بینہ کسی لیک کے اور کرسٹل کلیر ہے موبائلز اس ویڈیو کو میں شوٹ کر رہا ہوں تو تھوڑا سا آپ کو ہو سکتا ہے کہ الگ لگ رہا ہو بٹ ویڈیو کالیٹی کافی اچھا ہے اس پر فور کے ویڈیوز لی پلے کر پا رہا ہے 14 انچ کا سکرین آتا ہے اس میں جو کی ایک سٹینڈرڈ سکرین سائز ہے سکرین ریزولیشن کے اگر بات کرو تو یہ 1366 x 768 ڈس کا ریزولیشن ہے سکرین ریزولیشن تو سارے ویڈیوز کو اچھا سے پلے کر پا رہا ہے اگر آپ کو یہ لیپ ٹپ لینا ہے تو آپ لے سکتے ہیں اور کسی اور کو لینا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے آپ ہمارے چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو پہ تو تھنکس پر واشنگ see you in the next ویڈیو کےھر مقیم